ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے سیوائی پاک تو سیوائی پاک کو ہم جمع کر کے بنائیں گے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہمارا میوہ پاک بنتا ہے تو یہ فیسٹیول سیزن ہے تو اس سیزن میں آپ اس کو ضرور اپلائی کریں تو یہاں پر میں نے لی ہے سیوائی ایک باول جس باول سے میں نے شکر لیا ہے اسی باول سے میں نے سیوائی لیا ہے تو یہ لگ بک دھائی سو گرام کی لگ بک سیوائی ہے اور اتنی ہی یہ شکر ہے تو دھائی سو گرام میں دھائی سو گرام ہی شکر آپ ڈالیے گا تھوڑی کم کر سکتے ہیں یہ بہت تیز میٹا ہوگا ایک کپ لیا ہے میں نے ملک پاوڈر اور آدھا کپ لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پاوڈر اور ایک کلاس میں نے لیا ہے یہاں پر فل کریم ملک تو یہ چیزیں میں نے ابھی یہاں پر لی ہیں اس کے بعد میں جو بھی چیزیں اس میں اٹ کروں گی تو آپ کو دکھاتی چلوں گی تو سب سے پہلے میں نے شکر کو پیس لینا ہے چار چھوٹی الائچی ڈالنے کے بعد تو دودھ دیکھیں میں نے فل کریم لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا گنگنا کر لیا تھا بہت ہلکا معمولی شکر کو میں نے پیس لیا ہے اب چلیے ہم ون بائی ون اس میں سب چیزیں مکس کرتے ہیں تو دوسرا باول لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے اپنی سیوائی ڈالیں گے یہ روستڈ سیوائی ہوتی ہے بہت بارک والی سیوائی لیجے گا موٹی سیوائی آپ لے لیں گے نا تو وہ گل نہیں پائے گی اس لیے مین بارک سیوائی لینے کی وجہ ہے کہ آپ کی اس میں گل جانی چاہیے یہ دیکھیں آپ ڈالیں گے ناریل پرادا اس کے بعد ملک پاوڈر ساری چیزیں ون بائی ون ایٹ کرتے جائیے گا دیکھتے جائیے میں کس طریقے سے کر رہی ہوں اور یہ شکر میری پیسی ہوئی الائچی میں نے اسی میں پیس لی ہے تو شکر پیسنے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے آپ شکر کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فل میٹھا ہے آپ کم کر سکتے ہیں دودھ ایک گلاس میں نے فل کریم لیا ہے اور ایک دم سے سارا دودھ آپ مٹ ڈالیے گا تھوڑا سا روک کر چلیے گا اور اس کے بعد اچھے سے مکس کر لیجے گا پھر فل دودھ ڈال دیجے گا تو اس طرح سے آپ کا جو دودھ ہے وہ اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو بیٹر آپ تیار کر رہے ہیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا ہو جاتا ہے ہاتھ سے اسپون سے تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے لیکن میں نے یہاں پر اسپون سے ہی کیا ہے ہاتھ کافی میٹھا ہے اس لیے عجیب سن جائے گا اس لیے اب یہ ون پنچ ہم یہاں پر کلر لیں گے یہاں پر اورنج فوٹ کلر میں نے لیا ہے جو لیمن یلو والا ہوتا ہے اس کو لیا ہے میں نے یہاں پر تو فوٹ کلر آپشنل ہے آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو لیکن جو ہے نا اس کا بہت اچھا سا کلر آئے گا جب یہ کوک ہو کے آئے گا نا تو اس لیے میں نے یہاں پر اسے ایڈ کر دیا ہے اسا کالاپن اس میں آ جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ بہت ہی زوردست بنتا ہے اب دیکھیں میرا یہ ہے بیکنگ میں نے پاوڈر لیا ہے یہاں پر بیکنگ پاوڈر ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جو ہم اپنا سیوہی پاک بنائیں گے نا تو وہ تھوڑا سا ہمارا فلفی ہونا چاہیے اگدم سے وہ بیٹ نہیں جانا چاہیے تھوڑا پھولا پھولا ہونا چاہیے تو بیکنگ پاوڈر سے یہ ہو جائے گا اس میں اس لیے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر ضرور اٹ کریے گا اب دیکھیں آدھا باول میں نے لیا ہے یہاں پر گھی گھی تھوڑا آپ کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو دودھ لیا ہے وہ فل کریم لیا ہے ملک پاوڈر بھی لیا ہے تو یہ ساری ہی چیزیں ہماری رچ ہیں تو آپ تھوڑا گھی یہاں پر کم کر دیں گے تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہوگا تو اب اس کے گھی ڈلنے کے بعد بھی آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں سارا گھی ایک طرف نہیں آنا چاہیے اب جائے گا اس میں روز وارٹر دو بوند لیجے گا یہ روز وارٹر نہیں ہے روز ایسنس ہے تو آپ اس کو اس میں مکس کر دیجے گا تو اس کے بہت ہی اچھی اس میں خوشبو آئے گی تو اب اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اچھے سے مکس کرتے جائیں کیونکہ اس کا مکس ہونا بہت ضروری ہے اچھے سے چلاتے رہیں بلکل ایک سا ہو جانا چاہیے بلکل رنی والے ٹیکچر پر آ جانا چاہیے اب ہم لیں گے ایک مولڈ جس کو دیکھیں میں نے گریس کر کے تھوڑے سے کاجو اس کے بیس میں لگا دیئے ہیں اس سے یہ ہوگا نا کہ جب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے تو یہ ایزیلی آ جائے گا باہر نکل کر کے تو اب دیکھیں اس میں اس کو ایٹ کرنا ہے تو تھوڑا آرام سے ایٹ کریے گا ورنہ یہ کاجو ایک سائیڈ آ جاتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا تو آپ تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو آپ کا کاجو ایک طرف نہ آئے تو دیکھیں اب اس کو ایک سا پھیلا لیجے گا اس طریقے سے اور یہ بلکل ایک سا ہو گیا ہے اب جب تک ہم اس کو سیٹ کرنا ہے ہم نے بھگونا جو ہے وہ گیس پر چڑھا دیا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے تو آپ کوئی بھی اس میں پلیٹ یا کٹوری کچھ بھی رکھ دیں جس کے اوپر آپ کا یہ مولڈ ہے نا سیٹ ہو جانا چاہیے تو دیکھیں اس کو اہل کے سے تھپ تھپ آئیے بلکل ایک سا ہو جانا چاہیے اور اب ہم نے اپنے پری ہیٹڈ بھگونے کی طرف چلنا ہے اور اس میں اس کو سیٹ کر دینا ہے ہم نے پیتالیس منٹ کم سے کم یہ لے گا اس سے پہلے یہ نہیں بنے گا بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرنا ہے تو دیکھیں اب میں بھگونے میں اس کو سیٹ کر دوں گی آپ کو لگی رہا ہوگا کہ بھگونا میرا کافی گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں رکھنے کے بعد آپ میڈیم فلیم کر دیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو سیٹ کر دیا اپنے مولڈ کو اس بھگونے کے اندر اور فلیم کو کر دیں گے ہم میڈیم ہائی فلیم نہیں رکھیں گے میڈیم پہ ہمارا بہت اچھے سے کوک ہوگا جب ہم کھول کر دیکھیں گے جب یہ پکنے لگے گا تب آپ فلیم کو کم کر سکتے ہیں ورنہ یہ جتنا پکے گا سیویں ہماری اتنی سوفٹ ہو جائیں گی تو اس لیے اس کو آپ میڈیم ٹو ہائی پر ہی بنائیے گا فلیم کو لو مت کریے گا آپ دیکھیں میں تھوڑی دیر بعد اس کو کم سے کم بیس منٹ کے بعد چیک کروں گی کہ یہ کتنا کوکوہ ہے آپ جب اس کو بند کریں تو تھوڑا سا کوئی ویٹ اس پر رکھ دیں تاکہ جو آپ کی سٹیم بنے گی جو گرمائی ہے وہ باہر نہ جائے کیونکہ ہم یہاں پر اوون کا یوز نہیں کرنا ہے ہم بھگونے میں اس کو کوک کرنا ہے تو اس لیے یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھانا بھول گئی تھی میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے کاجو کو کرش کر کے ڈال دیا تھا جس سے کہ اس میں بلکل ماوے والا ٹیکسٹر آ جائے تو آپ یہ کریے گا اگر کاجو ہوں تو آپ تھوڑا سا اس کو مکسی میں کورسلی چلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں یہ میرا کےک جو ہے اچھے سے اب کےک یا ماوہ پاک جو سیوہ پاک تھا میرا پک کر کے ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس ٹک ڈال کے اس کو چیک کر لیا ہے تو یہ بلکل میرا ریڈی ہے اب آپ اس کو نکالیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب تک یہ روم ٹیمپریچر پر نہیں آ جائے تو جب روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھنے کے بعد آپ کو دکھایا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈی مولڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں اسی پلیٹ میں جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اسی میں ہم ڈی مولڈ اس کو کریں گے تو دیکھیں یہ سائیڈوں سے پہلے آپ اس کو نکال لیجے گا چھوری سے اس طریقے سے کر لیں گے تو یہ ایزیلی نکل کے باہر آ جائے گا یہ دیکھیں چاروں طرف سے کر لیجے گا پھر اسی پلیٹ میں ہم نے نکالنا ہے اس کو پلٹ دیجے گا اسی کے اوپر اور ہلکے سے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ اس کو نکال لیں یہ آرام سے نکل آئے گا اور بہت ایزیلی نکل آیا تھا یہ دیکھیں کیونکہ یہ سوفٹ ٹیکسچر میں بنا ہوا ہے ہارڈ نہیں ہے اس لیے اس کے ٹوٹنے کے چانسز بھی نہیں ہیں آرام سے نکل آئے گا آپ کو کٹ لگا کے دکھاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنا سوفٹ ہمارا سیوہی پاک بن کر کے ریڈی ہوا ہے فیسٹیول سیزن ہے تو آپ اس سیزن میں اس کو ٹرائے ضرور کریے گا کیونکہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو آپ اس کو ضرور گھر میں بنائیں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کو انجوائے کریں دیکھیں میں نے کٹ لگا لیا یہ بلکل بہت ہی شاندہ طریقے سے کٹ بھی گیا ہے اب میں نے تھوڑا سا بادام اور تھوڑا سا پستہ باریک کٹ کر کے اس کے گارنشنگ کرنی ہے جو میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا آپ جو بھی ڈرائی فروٹ پسند کرتے ہوں وہ اس پر لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگنے لگا ایک دم سے تو جب تک ہم اس کی گارنشنگ نہیں کریں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا بلکل نارمل لگ رہا ہے اور اب دیکھیں ایک دم سے اس کا ٹیکچری چینج ہو گیا لگ رہا ہے تو اب میں نے آپ کے سامنے اس کو سرف کر کے دکھا دیا ہے تو یہ تھی میری ریسپی جو میں نے آپ تک پہنچا اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کریے گا تینک یو